اربی زبان وہ بھی اب تک اردو ہے تو کیا اس دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اربی کے بعد جو اردو زبان ہے اس کو وہ مقام حاصل ہے اربی کے بعد جو اربی کو حاصل ہے جو آپ کا سوال ہے آفر بے اس کا پہلے عرصے سے کوئی تعلق نہیں منتا ایسے ہی اربی ہر زبان کی ماں ہے یہ درست ہے لیکن اس میں سے زبانیں بے شوار نکلی ہیں جتنی زبانیں دنیا میں ہیں سب اربی سے نکلی ہیں اور آپس میں مختلف ہیں لیکن مرونٹ ان کی عربی ہے جس کا مطلب ہے ارحام کے ذریعے انسان کو زبان عطا ہوئی تھی اور اس کے بعد پر وہ بدلیں اور ان پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اربی کیونکہ قرآن کی زبان ہے اس لیے لازمان ہمیشہ زندہ رہنے والی اور غالب زبان رہے گی اور وقت کے ساتھ اور زیادہ دنیا میں اندر ترقی کرے گی اربی کی طرف ترقی رجحان بنے گا اس میں بھی شک نہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ احمدلیوں کو عربی سکھانے کے لیے ایسی ویڈیوز تیار کی جائیں جن سے بہت سہولت کے ساتھ مختلف احمدلی خاندان عربی سیکھ سکیں تو توجہ اس طرف اب سنجید جی سے کی جاری ہے اور دن پھچے نتائک جدا ہوں گے جہاں تک اردو کا تعلق ہے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے کیونکہ حضرت بسی محمد علیہ السلام نے تمام دینی امور پر رفتگو اردو میں زیادہ تر اردو میں فرمائی اور ملفوضات محفوظ ہیں کتب کی بھاری اکثریت اردو میں ہے اس لیے یہ بھی یقیناً نہ صرف زندہ رہے گی بل کہ کھیلتے چکے جائے گی اور ہم دیش بھی رہے ہیں دنیا میں کہ اردو کافی وسیع علاقوں پر کھیل چکی ہے یہ بات آپ کی درست ہے اتنا ہی پوچھنا تھا جی جزاکمان اسلام علیکم اردو اسلام علیکم